السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ یا اس کو دوسرا نام ہے دیٹیو کوویلنٹ بانڈ ایک ہی نام ہے قوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ یا دیٹیو کوویلنٹ بانڈ سو سے پہلے اس کی دیس میشن ایسا بانڈ جو الیکٹرون ڈونر اور الیکٹرون ایکسپنٹ کے درمیان بنتا ہے اس کو کوویلنٹ بانڈ یا دیٹیو کوویلنٹ بانڈ کہا جاتا ہے دونر کیا ہوتا ہے وہ ایٹم یا وہ الیمنٹ جو الیکٹرون بانڈ پیئر دے رہا ہو الیکٹرون بانڈ پیئر ہے جو دینے والا ہوتا ہے اس کو دونر کہا جاتا ہے اور ایکسپٹر وہ ایٹر مجھا لیکٹرون کا بانڈ پیر قبول کر رہا ہو اس کو ایکسپٹرز کہا جاتا ہے یہ ایک الیکٹران ڈونر جو الیکٹران دینے والا الیکٹران ایکسپٹر الیکٹران قبول کرنے والا ان کے درمیان جو بانڈ بنتا ہے اس کو کارڈنیٹ کوئلینڈ بانڈ کہا جاتا ہے اس کو ٹیر کے نشان سے ظاہر کرتے ہیں جس کی جو سمت ہے داریکشن ہے وہ ڈونر سے ایکسپٹرز کی طرف ہوتی ہے جس کی سمت نہیں اس کا ہیٹ جو ہے ایکسپٹرز کی طرف ہوگا ٹیر اس کی دونر کی طرف ہوتی ہے ایک تیر کے کارڈنیٹ کوئلینڈ بانڈ کو ایک تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کی ڈائریکشن سمت جو ہے ڈونر سے ایکسپٹرز کی طرف ہوتی ہے اب ایک بانڈ پیر ہوتا ہے ایک کلون پیر ہوتا ہے الیکٹران کا وہ پیر جو بانڈنگ میں حصہ لے رہا ہو اس کو بانڈ پیر کہا جاتا ہے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ بانڈ پیر الیکٹران کا وہ جوڑا animales कا وہ پیر jو بانڈنگ میں حصہ لے رہا ہو وہ بانڈ پیر ہوتا ہےегод opinions نون بانٹ پیر الیکٹرون جو ایک ایٹم پر موجود ہوتا ہے یا الیکٹرون کا وہ جوڑا جو بانٹنگ میں حصہ نہ لے رہا ہو اس کو لون پیر کہتے ہیں اب ہیڈروجن ایٹم اس کے پاس ایک الیکٹرون ہوتا ہے ایک پروٹرون ہوتا ہے جب وہ نیوٹرل حالت میں ہو ہیڈروجن ایٹم ایک الیکٹرون ہے ایک پروٹرون ہے اس کے پاس اگر تو وہ الیکٹرون خارج کر دیتا ہے اب اس کے پاس کوئی الیکٹرون نہیں ہے ایک پروتران بچٹا ہے اس لئے یہ آئن این جو پروتران بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ایک پروتران ہے کوئی الیکٹران نہیں ہے اس کو اپنے دوپلٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے صرف دو ایلمنٹ ایسے ہوتے ہیں پورے پریادرین سیبل میں جو دوپلٹ کمپلیٹ کرتے ہیں ایک ہیدروجن اور دوسرہ ہیلیم یہ دو ایلمنٹ ایسے ہیں جو اپنے دوپلٹ کمپلیٹ کرتے ہیں باقی ایلمنٹ جو اپنا آپٹیٹ کمپلیٹ کرتے ہیں اب یہ دو الیکٹران ہیں اس کے پاس کمی ہے دو الیکٹران کی اب یہ جو لون پیر ہے ایٹم جو لون پیر رکھتا ہو اس کو ہم دونر کہتے ہیں اور کیونکہ اس کے پاس کوئی لون پیر نہیں ہے اس نے ایک الیکٹران دے دیا ہے تو ٹران بن گیا اب یہ جو ہے الیکٹران جوڑا جو ہے قبول کرتا ہے ہیٹروجن آئین جو ہے الیکٹران کا جو پیر ہے لون پیر اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اس لئے یہ ایک چپٹر ہوگا یہاں پہ اگر ہم ایکسیمپل دیکھیں امونیا NH3 نیٹروجن آٹامک نمبر پانچ ہوتا ہے نیٹروجن کا آٹامک نمبر پانچ ہے یہ کیا کرتا ہے ساتھ ہے نیٹروجن کا آٹامک نمبر سیمن ہے اب اس کے یہ جو فرش شل ہے کیش شل اس میں دو الیکٹران ہیں باقی ویزن شل میں پانچ الیکٹران ہوتے ہیں پانچ الیکٹران تین اس کے ساتھ ہیٹروجن یہ سنگل کوڑنٹ بانگ کے در یہ تین ہیٹروجن اس کے ساتھ اٹیچ ہیں یہ بانڈ پیر ہیں تین بانڈ پیر ہیں ایک اس کے پاس لون پیر ہے یہ اپنا لون پیر اس پروٹان کو دے دیتا ہے جو بانڈ بنتا ہے نیٹروجن اور ہیٹروجن کے درمیان جو بانڈ بنتا ہے نیٹروجن اور ہیٹروجن پروٹان، جو بانڈ بانڈ میں رجوع جاتا ہے اور یہ جو ہے اسکویر بریکٹ اس کو ایک ازار کرتے ہیں اس کو اڈکٹ کہتے ہیں نئی چیز بنی ہے پروڈکٹ بنا ہے اس کو اڈکٹ کہا جاتا ہے یہ امونیمین بن گیا اسی طرح بوران ٹرائی فلورائٹ بی ایف تھری اس میں بوران تھا جو ایٹامیک نمبر ہے وہ فائی ہے فرش شل میں دو الیکٹرون بوران ہے بی ایف تھری پہلے شل میں دو الیکٹرون آخری شل میں جو گریلن شل ہوگا اس میں اس کے تین الیکٹرون ہوتے ہیں اب یہ کیا کرتا ہے تین اس کے ساتھ فلورین یہ بانڈ پیر بنا رہے ہیں تین فلورین اٹیچ ہیں فلورین کے ویلنشل میں سیمن الیکٹرون ہوتے ہیں اب یعنی بوران اس کے پاس دو چار دو چھے ٹھے الیکٹرون ہوگئے اس کو ابھی بھی دو الیکٹرون چاہیے اپنا آپٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے امونیا نیٹروجن ہے اٹامک نمبر اس کا پانچ ہوتا ہے نیٹروجن کا اس کے ویلنشل میں دو الیکٹرون تین جو ہے اس کے ویلنشل میں دو الیکٹرون پانچ ہو جائیں گے ولن شل میں کیشل میں دو ولن شل میں پانچ اِلیکٹرون یہ نٹروجن کے درمیان جو بانڈ 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 کا بانڈ کا ہے جنٹروجن اور بانڈ بانڈ کرا جاتا ہے اس کے جمبل ہے ایمونیا ہوئی نیٹروجن اٹامیک نمبر پانچ آخری شل میں اس کے نیٹروجن آخری شل میں پانچ اٹامیک نمبر سات ہوتا ہے پھر injury میں دو آخری میں پانچ eleκطرن تین اس کے ساتھ ہڈن لگے ہوئے ہیں امونیا ہے تین ہڈن لگے ہوئے ہیں ایک ابھی کیلون پیئر موجود ہے ایلومینئیم تیرہ اٹامیک نمبر ہوتا ہے پہلے شل میں دو الیکٹران دوسرے میں آٹھ آٹھ اٹھ دو دس ہو گئے باقی تین بچ گئے ویلن شل میں امونیا کے تین الیکٹران تین کالورین لگے ہوئے ہیں کالورین کے ویلن شل میں سات الیکٹران ہوتے ہیں یہ اس کے ساتھ بانڈ براتے ہیں کوئلنٹ بانڈ تین بانڈ پیر ہیں اب امونیا اس کے چھے الیکٹران دو اس کو جائیے یہ نیٹروجن اپنا لون پیر جو ہے جو ریٹ کرتا ہے الومینیم کو اور نیٹروجن اور الومینیم میں کوارڈینیٹ کالورینڈ بانڈ بن جاتا ہے اس کی سیمہ جو ہے نیٹروجن سے الومینیم کی طرف ہے اتین ایک زمپلیں اس کی دیفنیشن آپ نے کنگی ہے لون پیر اور بانڈ پیر کی دیفنیشن کرنی ہے یہ تمہارات کا ڈاپ کرتے ہیں تینکیو ہرمائید